عرب میں جو بھی اخلاقی معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جبکہ حضور کی بیست ہوئی ہے اس کا نقشہ مارا ہے سورة المعون میں یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے ہاں کوئی ویلیوز رہی نہ ہو لیکن یہ کہ تلپنٹ ہو جاتی ہیں ویلیوز اور یہ کہ کچھ چینیں ہوتی ہیں جن کی حقیقت نہیں رہتی صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے جیسے آج ہمارا حال ہے رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی تلقینِ غزالی نہ رہی تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و صدا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے لہذا عرائت اللذی یقذب بندی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و صدا کا انکاری ہے کوئی جزا و صدا نہیں کوئی باسِ بادل بوت نہیں انہی اِلَّا حیاتُنَا دُنیا نَمُوتُ وَنَاهِيَا وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا دَار اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں اور ہلاک کرنے والی شیخ گردی شیخ افلاق کی سوا کوئی نہیں ہم کوئی خدا ہدا کو نہیں مانتے ایسے لوگ بھی تھے انہی ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و صدا کا ملکر ہے تو یہی ہوگا بابر بے عشقوش کی عالم دوبارہ نہیں است جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں یہی زندگی ہے کھاؤ پیو عشق کرو جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے پھر تو طریقہ یہی ہوگا تو وہ کردار کیا بنتا ہے اگر جزا و صدا کا انکاری ہوگا انسان تو کردار کیا بنے گا فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھنکے دیتا ہے کیوں کھلا یتیم کو کونسا فائدہ ہے اسے سے وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو در کنار کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پرنٹ کوئے مجھ سے نہ کہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ ان کے ہاں نماز تو ہے نماز کا حُلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں سیٹھیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے وہ تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور اس میں سب سے اونچا تواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر ذات برہنہ ہو کر تواف کیا جائے یہ سارے تکلفات ختم کر کے اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئیں تو اسی طریقے سے آئیں جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اب ان کے یہ تصورات تھے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمَنْ صَلَاطِهِمْ صَاحُونَ تو تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اس کی روح ختم ہو چکی ہے شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں ہمارے ہاں اللہ کا شکلہ اس امت میں شکل نہیں بدلی ہے اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے روح نماز حضورِ قلب آدمی نماز پڑھ رہا ہوں تو احساس ہو کہ میں کس کے سابنے کھڑا ہوں اور پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ رہا ہوں اور خلوص اخلاص سے کہہ رہا ہوں پھر اس پر عمل کرتا ہوں وہ کہاں کتنے ہیں ایک رسم ہے رہ گئی رسمِ اذان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دکھا دے کے لئے تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے بڑا بہت سخی آدمی ہے لیکن ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تانگے نہیں دیتے عرب میں بھی رواج تھا کہیں سے کسی کے چولے میں سے کوئی انگاری لے آو تاکہ ہم آگ روشن کر لیں نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی نمک دے لیا جاتا تھا لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شقی ہو جاتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات والدکل حکیم